ڈاکس پر مزید ویڈیویں دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ ہمارے ویورز کو کانڈی یہ بتائیے کہ جیسے کہ لاسٹ سیکمنٹ میں بھی جو ہم نے فیڈ پر بات کی تھی گیا ڈاکس فیڈ پر تو کیا اس موسم میں بھی ڈاک فیڈ وہی رہے گی سیم ایز رہے گی یا اس کے علاوہ مطلب اس سے کچھ ہٹکے فیڈ ہوگی اس موسم میں اس موسم میں فیڈ چینج ہوگی اور بہت سیمپل رہے گی فیڈ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے پاس ہیں امپورٹڈ ڈاکس بہت سے لوگوں نے امپورٹڈ ڈاکس رکھے ہیں اور ہر ڈاک کا ایک ایمیون سسٹم نہیں ہوتا تو اس حساب سے ہم فیڈ کو سیمپل رکھیں گے جیسے کہ چاوال اور چکن بہت سیمپل فیڈ ہیں صرف اس موسم کے حوالے سے میں بات کریں اور اس میں پانی کا بھی بڑا رور ہوتا ہے یوزیلی جس میں ویڈس کہتے ہیں کہ ڈاکس کے پاس یا اور بھی انیملزوں کے پاس پانی ہر وقت موجود ہونا چاہیے لیکن اس موسم میں ایسا نہیں ہوتا اس موسم میں کیونکہ ڈاک سمٹیمز فیڈ نہیں پریفر کرتا فیڈ نہیں کھاتا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ایٹموسفیر ہے بہت ہیومیڈ ایٹموسفیر ہے اور ہباس والا موسم ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کے اندر کوئی بھی گلو کو اس پاوڈر ملتا ہے وہ دیں تاکہ ان کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ مینٹین رہے گا وہ فیڈ بھی نہیں کھا رہے تو صحیح یہ چھوٹی ہیں نہیں پتا چلا مالک کو کہ جس نے ڈاگ لبر کو جن کے ڈاگ رکھا گیا کہ بھی ان کے نورس بنی ہوئی ہیں تو اس کے لیے اس کے آفٹر ایفیکس کیا ہو سکتے ہیں اور اسے کیسے پھر اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے بہت آپ کو ویلڈ پوششن ہے یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب نورٹ اگر آپ کو نہیں پتا چلا کہ بن گئی ہے تو اس میں کافی کامپلیکیشنز ہیں جیسے کہ نورٹ میں بہت سا بڑا پرابیم یہ ہے کہ ٹکس بہت ڈاگ زونر کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ٹکس سے بچنے کے لیے بھی کافی اتحاد کرنی پہتی ہے لیکن ہم نورٹ پہ بات کریں گے نورٹ پہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈنیس ریش یا کوئی بھی سویلنگ کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اس کو صاف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے آپ نورٹ کو کٹیں کیونکہ نورٹ کھل نہیں سکتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو کھولنا بہت ٹائن کنزیومنگ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ کٹیں بالوں کو اس جگہ سے اور نیچے کی سکن دیکھیں کہ کس طرح کیا اس حساب سے اس پہ آپ کوئی بھی انٹی سیپٹیک لوشن یا کریم لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کے نوٹس میں ہی زخم بناتا ہے کیونکہ مکھی تو کہیں کسی بھی جگہ سے آرام سے گھس سکتی ہے تو مکھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب مکھی زخم پر بیٹھتی ہے تو وہاں پہ میکٹ وونڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس طرح عام لینگویج میں لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے ہیں تو وہ میکٹ وونڈ کیلاتے ہیں تو اس کو بھی صاف کرنے کا ایک الگ پروسیجر ہوتا ہے لیکن جو نہیں کر سکتے اونرز وہ ایسے کریں کہ اپنے ڈاکس کو جل سے جل سے جل کیونکہ یہ کافی ہترناک وونڈ ہوتا ہے کنڈیشن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میکٹ وونڈ ہیں نظر یا آتی ہیں سنڈیوں کی طرح تو یہ کھا رہی ہوتا ہے اندر سے لائیو میٹ کو ڈاک کے مشلہ بھائی ایسا ہے کہ میں یہ جو کوئیسن نیکس کرنے لگا ہوں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈاک لاؤر ڈاکس رکھے میں ہیں لوگوں نے لیکن وہاں پہ قریب کوئی ڈاکٹر میں اثر نہیں ہے تو ان کے لئے آپ ایڈیٹی طرح بتائی گا کہ اگر ان کے اس طرح جو آپ بتا رہے ہیں کہ کیڑے پڑ جانا جسے کہتے ہیں اس سے کیسے وہ باہر لاسکتے ہیں اپنی جانے کو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ یوزیلی اس کو کیور کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یوزیلی لوگ جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ڈاکس کو اس طرح کا گربونڈ ہو تو اس میں وہ مٹی کا تیل استعمال کر لیتے ہیں یا فرنیل کی جو گولیاں ہوتی ہیں اس کو تیل میں پیس کے وہ استعمال کرتے ہیں ویسے تو یہ کافی مطلب اس سے سیٹویشن ہینڈل ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈاگ ہے وہ سلو پویزننگ کی ضرب چلا جاتا ہے کیونکہ پویزن ہوتا ہے مٹی کا تیل بھی اور فرنیل کی گولیاں بھی مجھتہبہ اگر کوئی ایسی جگہ پہ رائے رہا ہے جہاں پہ ڈاکٹر محیصر نہیں ہے تو اسی طرح کی چیز جیسے مٹی کا تیل ہو گیا یا فرنیل کی گولیاں اس کے آفٹر فیکٹ سے بچنے کے لیے یعنی کہ سلو پویزننگ سے بچانے کے لیے اپنے ڈاگ کو کیا کیا جا سکتا ہے اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ گلو کوز پارڈر پانی میں ملا کے دیں تاکہ وہ جتنا سے جتنا لیپورڈ انٹیک کرے گا اتنا وہ یورن پاس کرے گا تو اس کے یورن میں وہ پاس آؤٹ ہوتا رہے گا یعنی کہ بچا جا سکتا ہے جی بچا جا سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ فرنیل اور مٹی کا تیل آپ اگر نہ بھی استعمال کریں آپ نمک استعمال کریں تو وہ بھی کافی صحیح رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ سلو پویزننگ نہیں ہوگی صحیح اس سے بھی وہ کیرے جو ہیں وہ رفا ہو جاتے ہیں جی بلکر کیونکہ ہم نے ان کی اصل میں جو میگٹ ہے اس کے ہم نے اصل میں روکنی ہوتی ہے ائر جب آپ اس کی ائر روکیں گے تو وہ باہر کی طرف خود ہی بھاگیں گے ائر لینے کے لئے تو وہ اسی طرح نمک بھی وہی کام کرتا ہے صحیح جی ناظرین آج کا پروگرام ہم نے موسم کے سائیڈ ایفیکس پہ رکھا جس طرح بارشیں ہیں اور ڈاکس پہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا کیونکہ اوپن ایریہ میں رکھا جاتے ہیں ڈاکس زیادہ تر موسٹلی تو ان سے کیا انہیں کیا کیا نقصان ہم نے آج کا سیگمنٹ آپ کو دکھایا امید ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو دیکھتے رہی ہے پاکستان ڈاک لورز اسوسییشن چینل اور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹس کیا کریں اگر کسی طرح کی کوششن آپ کو آپ کے ذہن میں ہے آپ کو کوششن کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کوششن کریں ہم نیکس سیگمنٹ میں وہ کوششن ضرور رکھیں گے ہم جیسے ہی ہمیں کوئی کوششن آتا ہے ہم وہ پورٹ کر دیتے ہیں گیسٹ پر وہ گیسٹ جو ہے اسے ذہن میں رکھتا ہے اس کا آنسر ریڈی ہوتا ہے نیکس ویڈیو کے لئے تو وہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا آنسر ضرور دیں گے کوئی بھی کوششن آپ کے ذہن میں ہو آپ کا انڈی کومنٹس پر لازمی کریں تو فیلحال اپنے ہوس اپنے دوست فیصل میر اور مس لائبہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی